بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوار جو ہوپفولی یو آر فائن ایٹس مائی پلائیر تو میٹیو اگین سٹوڈنٹس آئی ہوپ ایوریون ہز تن دیر سمر وکیشن ہم وک ناو ایک ویلکم تو آل افیو فور سیکنڈ ٹرم سو سٹوڈنٹ لیٹس سٹارٹ آر وک ویڈ اسلامیات بک آج ہم نے اپنا اسلامیات کا کلاس 3 کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو سٹوڈنٹ آپ سب نے اپنی اسلامیات کی بکس اوپن کرنی ہے پیج نمبر 2 پہ آج ہم نے ناظرہ کا کام سٹارٹ کرنا ہے تو ناظرہ میں آج ہم نے سورت ماہون کو یاد کرنا ہے تو سٹوڈنٹ سورت ماہون ہمارے قرآن پاک میں تیسویں پارے کے اندر موجود ہیں سورت ماہون کو یاد کرنے سے پہلے آپ سب نے باوضو ہونا ہے مطلب وضو کرنا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتہ کہ ہم قرآن پاک پڑنے سے پہلے یا قرآن پاک کی آیات پڑنے سے پہلے وضو کرتے ہیں تو آپ نے سورت ماہون کو یاد کرنے سے پہلے وضو ضرور کر لینا ہے جیسا کہ آپ سب سٹوڈنٹ میں سے کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل کر لیا ہوگا اور کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوں گے جو بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے تو سٹوڈنٹ آپ نے سورت ماہون کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے سورت ماہون تھوڑی سی لمبی ہے مگر آپ اس کو ہاف ہاف کر کے یاد کر لیں تو یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی سورت ماہون کی ایک دو تین چار پانچ چھ سات سات آیات ہیں تو آپ نے سات آیات کو ہاف ہاف کر کے یاد کر لینا ہے تاکہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائیں تو آپ سب نے سورت ماہون کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کو سنانا ہے آگے بھرتے جاؤ پڑھنا ہے رکنا نہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا